موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کرسپی کراری بلکل بازار جیسی گہوں کے آنٹے کی اور سوجی کی گول گپے یا پانی پوری بنانے کی ریسپی تو اس کے ساؤنڈ سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کتنی زیادہ کرسپی اور کرنچی بنی ہے تو چلی فٹا فٹ سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں بلکل بازار جیسی گبار ہے جیسی فولی فولی پانی پوری ہم نے گھر میں کیسے بنائی ہیں تو گول گپے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم اس کا آنٹہ نیٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک کپ لی ہے سوجی یعنی کہ روا اور اسی کپ سے میں نے میزر کر کے لیا ہے آدھا کپ گہوں کا آنٹہ بس اس کو اب اچھے سے مکس کر کے تھوڑے تھوڑے بیچس میں پانی ایٹ کر کے اس کا سخت سا ڈو لگا لینا ہے پانی میں نے یہاں پر نورمل لیا ہے نہ گرم لیا ہے نہ لیوک وام لیا ہے نہ تھنڈا لیا ہے نورمل ٹیمپریچر کا پانی لے لیا ہے آنٹہ میزر کرنے کے لیے آپ کوئی بھی گھر کی کٹوری بغیرہ لے سکتے ہیں ایک کٹوری اگر آپ سوجی لے رہے ہیں تو اسی کٹوری سے میزر کر کے آدھا کٹوری گہوں کا آنٹہ لے لیجے گا یا اگر آپ اس کو میدے میں بنانا چاہے ہیں تو میدے میں بھی بنا سکتے ہیں آدھا کٹوری آپ میدہ لے لیجے گا تو میں نے یہاں پر تھوڑے تھوڑے بیچس میں اس میں پانی ایٹ کر کے اس کا سخت سا ڈو لگا لیا ہے اور یہاں پر آدھا کپ کے قریب پانی لگا ہے مجھے اس طرح کا ڈو لگانے میں اب میں اس کے اوپر ایک ٹی سپون تیل ڈال رہی ہوں جس سے اس کے اوپر پپڑی نہیں بنے گی اور اس کو کور کر کے ریسٹ ہونے رکھ رہی ہوں کم سے کم دس سے پندرم نٹ کے لیے تو یہاں پر دس سے پندرم نٹ ہو گئے ہیں آنٹے کو ریسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو بس اس کو ایک بار اور ہم فائنلی اچھے سے نیٹ کر لیں گے اس کا آنٹہ جتنی پروپرلی نیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اتنے ہی اچھے یہ ریزلٹ دیتا ہے ہمیں تو بس میں نے ہاں پر اس کو اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اور پوری کا آنٹہ جتنا ٹائٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اور زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے اس کا ڈو اب اس کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ سا دکھنے لگے اس کو ہمیں تھوڑا سا موٹا ہی بیلنا ہوتا ہے تب ہی ہماری پوریاں اچھے سے پھولتی ہیں اب میں نے ہاں پر اس کو راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے ایک ڈھککن سے کٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی گلاس کٹوری یا کوکی کٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی تھکنس کا آپ دھیان رکھئے گا دیکھئے کم سے کم اتنی تھکنس ہونا چاہیے اب میں اس طرح سے بیل بیل کے اس کو ہلکے گیلے کپڑے پر ڈھک کر رکھ رہی ہوں اگر اس کو ہم اس طرح سے گیلے کپڑے میں کور کر کے نہیں رکھیں گے تو اوپری سائٹ اس کے پپڑی بن جائے گی اور پھر فرائے کرتے ٹائم یہ فولیں گی نہیں تو بس میں نے ہاں پر ساری پوریاں بیل کر کٹ کر کے ریڈی کر لی ہیں اب اس کو ہم فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لئے میں نے پہلے سے آئل کو گرم ہونے رکھ دیا تھا آئل کو ہمیں ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ایک ایک کر کے پوریاں ایٹ کرنا ہے پوریاں جب فرائے ہو کر فول کر اوپر آ جائیں تب ہمیں فلیم کو لو ٹو میڈیم کے بیچ کر دینا ہے اگر اس کو ہم کمپلیٹ ہائی فلیم پر فرائے کر لیں گے تو اوپر سے ایک رسپی ہو جائیں گی لیکن اندر سے یہ پوری کی طرح سوفٹ رہ جائیں گی اور اگر آپ پوریوں کو تھنڈے تیل میں ایٹ کر دیتے ہیں تو پوریاں فول نہیں پائیں گی چپٹی رہ جائیں گی تو بس پوفیک بازار جیسی پھولی پھولی پوریاں بنانے کے لئے آپ آئل کا ٹیمپریچر کا ضرور سے دھیان رکھئے گا اور دوسری چیز کا آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ اس کو جب آپ بیلیں تو بہت زیادہ پتلا مت کرئے گا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا کرئے گا اگر آپ اس کو بہت زیادہ پتلا بیل لیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ جیسا تو یہ اوپر سے فولتے ٹائم فٹ جائیں گی اور اگر آپ پوریوں کو بہت زیادہ موٹا رکھ لیتے ہیں تو یہ اوپر سے تو کرسپی ہو جائیں گی اندر سے یہ سوفٹ رہ جائیں گی پوری کی جیسے تو اسی لئے آپ اس کو بہت زیادہ نہ موٹا بیل لیے گا نہ بہت زیادہ پتلا بیل لیے گا بس میڈیم رکھئے گا اس کی تھکنس کو پوریوں کو فرائے کرنے کے بعد میں ایک اس ٹرینر میں رکھتی جا رہی ہوں جس سے اس کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہوگا وہ سارا ریموف ہو جائے گا تو بس اسی طرح سے ساری پوریوں کو میں فرائے کر کے ریڈی کر لوں گی ہائی فلیم پر میں پوریوں کو ایٹ کر رہی ہوں پوریوں جب فول کے اوپر آ جا رہی ہیں تب میں فلیم کو لوٹو میڈیم کر دے رہی ہوں تو بس اسی طرح سے ہماری ساری پوریاں فرائے ہو کر بلکل ریڈی ہیں اب اس کے میں فائنل ریزلٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہماری پوریاں کس طرح کی فولی اور کراری بنی لیں تو اس کا ساؤنڈ سنا آپ نے کتنی زیادہ کرسپی کراری اور فولی فولی بنی ہیں ہماری پوریاں بلکل بازار جیسی دکھ رہی ہیں یہ واقعی میں بلکل بازار جیسی بن کر تیار ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی میرے بتائے ہوئے ٹپس این ٹرکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاوفیکٹ بازار جیسی پوریاں گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو اگر ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہ بھولیں یا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹس ویڈیوز مست نہیں ہوں گی اور میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور یہ کمپلیٹلی فری ہے تو کائنڈلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجئے گا اوکے تھینکیو سو مچ فار وچنگ مائی ویڈیو